الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعدہ رسول الامین وعدہ آلہ وصحبہ اجمعین حلال سرٹیفیکشن اور حلال انڈسٹری ضرورت اور اہمیت کے موضوع پہ ہم نے آج چونکہ آج کا دن ہمارا تقریباً حلال فوڈ کے حوالے سے ہی گزرے گا اور ظاہرے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں گے اور وہ اس کے جو دیگر پہلو ہیں ان پر اپنی آرابی پیش کریں گے اور اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ بھی کریں گے تو صرف ایک ابتدائی تعارف کے طور پر اور اس کی اس انڈسٹری کی ضرورت اور اہمیت کے اعتبار سے میں کچھ مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنا ضروری شعبہ ہے اور اس پہ کتنے اس وقت عالمی مارکیٹ میں کیا صورتحال اور پھر ایک دوسرا بڑا مسئلہ جو اس میدان میں پیدا ہوا ہے وقت گدرنے کے ساتھ ساتھ جیسے غیر حلال میں غیر مسلموں کا ظاہر ہے وہ میدان ہے تو انہوں نے اسے فروغ دینے کے لیے یا اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے ظاہر ہے مسلمان تو اس میدان میں جاتے نہیں ہیں نہ جا سکتے ہیں اللہ یہ کہ وہ اپنے دینی تقاضوں سے بے بہرہ ہوں تو وہاں تو غیر مسلموں کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے لیکن ابھی میں آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کروں گا تو ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں مکڈونلڈ ہے نیشنلے ہے ٹیسکو ہے اور نجانے اس کی فیرس کتنی طویل ہے یہ تمام کمپنیاں اس وقت حلال انڈسری کے اندر مسلمانوں سے زیادہ انویسمنٹ کے ساتھ موجود ہیں یہ اس کی نزاکت کا پہلو ہے کہ جن کمپنیوں نے دنیا کو حرام کا عادی کرنے میں اپنی تمام ترتوانائیاں صرف کی ہیں وہ اب اس وقت حلال کو پروموٹ کرنے کے لیے یعنی چونکہ ایک مارکیٹ بن گئی ہے اور مارکیٹ میں یہ موجود ہے تو اس لیے اب یہ اس طرف بھی انہوں نے پیش قدمی کی ایک اعتباس ہے تو یہ ایک مصبت اقدام ہے کہ جیسے اسلامی بینکنگ نے گروہ کیا اور اس کو فروغ ملا تو بالکل اسی طرح سے حلال انڈسری کو بھی فروغ ملا تو اسلامی بینکنگ میں تو وہ تمام بینک بھی میدان میں آگئے کہ جو کنونشنل بینک تھے اور کسی نے اپنی الگ برانچز جو ہے وہ اس کی قائم کر دی اور کسی نے صرف ونڈو اسلامی بینکنگ ونڈو قائم کر دی کہ بینک کے اندر پورا جو کام ہے وہ تو کنونشنل ہے عام بینکنگ کا ہے سود پر مبنی ہے لیکن ایک پورشن انہوں نے یا ایک آفشن اپنے جو سارفین ہیں یا کلائنٹس ہیں ان کے لیے رکھا کہ بھئی یہ بھی جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اس طرح پاکستان میں شاید ہی اب کوئی بینک کنونشنل بینک ایسا رہ گیا ہے کہ جس نے اسلامی بینکنگ کی طرف پیشکت بھی نہیں کی ہے اور عالمی سطح پہ بھی ایسے کئی بینک موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے مکمل ڈویجن اپنی برانچز اور پورا ایک سیٹ اپ اس کے اوپر بنایا ہے تو اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حلال چاہے وہ سود کے مقابلے میں غیر سودی بینکاری ہو یا حرام کے مقابلے میں حلال کو پروموٹ کرنا ہو تو اس میں بھی اس وقت عالمی مارکیٹ کے اندر چونکہ اس کا حجم بہت زیادہ ہے اس لیے اس کو نا صرف بلکہ مسلمان پیچھے ہیں ابھی غیر مسلم چونکہ وہ چھائے ہوئے تھے پوری عالمی معیشت کے اوپر اور غزہ خوراک عدویات اور اس طرح کے جتنے بھی شعبے ہیں میں اس کے کچھ شعبے ایسے شعبے بھی آپ سے ذکر کروں گا کہ آپ کوئی تھوڑا سا حیرت بھی ہوگی کہ یہ کن کن شعبوں کے اندر حلال انوال ہو رہا ہے اور یقیناً ہوتا ہے تو اس سے ہمیں تھوڑا سا اس کے دائرہ کار کا بھی اندازہ ہوگا تو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اپنی چند گزارشات پیش کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حلال و حرام کی آگاہی ایک اہم دینی تقاضہ ہے قرآن حکیم کی آیات اس پر شاہد ہیں یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالاً طیباً و لا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اسی طرح سورہ المؤمنون آیت نمبر اکامن میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایہا الرسول کلو من الطیبات وعمل صالحاً انی بما تعملونا علیم تو یہ آیات ہمیں ایک دینی تقاضہ کے حوالے سے ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ حلال اور حرام کی آگاہی یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے پھر احادیث بھی سلسلے میں ہماری توجہ اس طرف مبزول کراتی ہیں جعلو بینکم وبین الحرام سترتم من الحلال یعنی اپنے اور حرام کے درمیان حلال کو سترہ بناو تو اس کا مطلب کیا ہے اور پھر ساتھ ہی کہہ دیئے گا من فعل دالک استبرال عردی و دینی کہ اپنی عزت اور اپنا دین اگر محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لئے پھر حرام کی حرام سے حرام کے مقابلے میں حلال کو آڑ بنانا ہوگا حلال کو آگے آنا ہوگا لانا ہوگا ورنہ حرام پروان چڑھے گا تو یہ ایک دینی تقاضہ ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت جو صحیح مسلم میں جو مشہور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات مبارکہ بیان کرنے کے بعد پھر متوجہ کیا تو یہ ظاہر ہے قرآن حکیم کی روشنی میں یہ بات واضح ہے اب اسی کو یعنی ایک تو ہے آگے ہی ایک سٹیپ اس سے آگے بڑھ کے یعنی حلال سرٹیفکیشن کا تعلق صرف حلال حرام کی آگہ ہی نہیں ہے ہم یہاں جب حلال سرٹیفکیشن پہ آتے ہیں یا حلال انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو یہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اشیاء میں حلت اور حرمت کا تعین کرتے ہیں صرف ہم آگاہ نہیں ہوتے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے بلکہ ہم جس مقام پر ہیں آپ حضرات جس مقام پر ہیں آپ کو یہ کام انجام دینا ہوگا اور انشاءاللہ آپ نے ہی یہ کام کرنا ہے ہمارے معاشرے کی ضرورت علماء کرام ہی پوری کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حلت اور حرمت کا تعین بھی شریعت کے اعتبار سے ایک اہم ذمہ داری اور بہت نازک اور حساس ذمہ داری قرآن حکیم کی دو آیات سورہ یونس آیت نمبر 69 اور سورہ النحل آیت نمبر 116 یہ اس سلسلے میں ہمیں اس کی حساسیت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ خود ہی تم حلال بھی بناتے ہو حرام بھی بناتے ہو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہو تو یہ یہ اس یعنی اس کی اگر حلال سرٹیفیکیشن میں کوئی فرد ہے اور وہ اس میں کام کر رہا ہے یا علماء اکرام اس شعبے میں موجود ہیں یا جو عام ایکسپرٹس ہیں تو ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بڑا نازک کام ہے جیسے تکفیر بہت اہم اور نازک کام ہے کہ کسی کو کافر قرار دینا اور اس کے لئے کڑی شرائط رکھی گئی ہیں اسی طرح حلال اور حرام قرار دینا کسی چیز حلال کو حرام کہہ دینا یا کسی حرام کو حلال کہہ دینا تو ہر اسی لئے یہ شعبہ پہلے اس پر مسلمان خاص طور پر مسلمان ملکوں میں اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی تھی ہم نے حلال لوگوں کا کبھی کانسیپٹ ہی نہیں سنا لیکن اب چونکہ دنیا کے اندر ایک جو خاص طور پر غزہ اور خوراک کے حوالے سے جس کو فوڈ سپلائی اور فوڈ چین کہتے ہیں اور پھر اس میں بیوریجز جو مشروبات ہیں اور اسی طرح سے کئی چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے جکر کروں گا تو وہ اس کی وجہ سے اب یہ اتنا اتنی زیادہ انوالمنٹ ہو گئی چیز کے اندر اور پھر بعض اوقات جو ہے وہ چیز حلال پیش کی جاری ہے لیکن اس کو پروسس جو کیا جاتا ہے اس میں کوئی ایسے اجزاء شامل کر دیے جاتے ہیں اس کو محفوظ بنانے کے لیے اس کو پیک کرنے کے لیے لمبے عرصے تک رکھنے کے لیے اس میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے تو یہ تمام ایشوز اس وقت موجود ہیں اس لیے اب مسلمان ملکوں میں بھی یہ حساسیت پیدا ہو گئی کہ چونکہ پوری دنیا میں ٹریڈ ہو رہی ہے پوری دنیا سے چیزیں بن کر آ رہی ہیں ایکسپورٹ امپورٹ ہے تو اب یہ اس میں حساسیت پیدا ہو گئی کہ بھئی اب کوئی چیز بھی اس کے بغیر کہ اس پہ حلال کا لوگو لگا ہوا ہو ہم خود اپنے مسلمان معاشرے میں بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے اور یہ بھی یاد رہے کہ حلال لوگو بھی کس نے لگایا ہے کیا وہ واقعی کوئی ایسی تو اس کے مکمل ادارے تشکیل پا چکے ہیں اور ادارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کا کچھ تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا اور یہ دوسری آیت بھی اسی طرح سے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا الْسِنَةُكُمُوا الْقَذِبَ هَذَا حَلَال وَهَذَا حَرَام لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ تو یہ اس سے ہمیں اس کی حساسیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا اہم کام ہے اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو حرام سے بچانا اور اس شعبے کے اعتبار سے جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا یہ ایک اہم ذمہ داری ہے انیس سو چھانوے میں حلال سرٹیفیکشن کے حوالے سے پاکستان میں ابتدائی اور اس کے بعد پھر اس کو ریویو ہوتا رہا اس کا اور پھر بلاخر ایک آثارٹی اس کے لیے تشکیل دی گئی پی ایس کیو سی اے پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول آثارٹی تو ابھی بھی جتنا حلال کا کام ہے وہ اسی آثارٹی کے کی چھتری تلے جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اب فردر بہت ڈیولپ ہو گیا ہے بہت بڑھ چکا ہے کام آگے لیکن یہ کہ یہ ابتداء یہاں سے ہوئی پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول آثارٹی یعنی جنہوں نے معیارات ترتیب دینے ہیں ترتیب دیئے ہیں اور جو کسی بھی چیز کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کی تمام شرائط لگاتے ہیں سرٹیفیکشن کرتے ہیں تو اس کے دو اسٹینڈرڈ انہوں نے اسپیشلی اس حوالے سے ترتیب دیئے ایک پی ایس تھری سیون تھری تھری جس کے بارے میں آج آپ کو مکمل پورا ایک پروگرام صرف اسی کے اوپر ہوگا پی ایس تھری سیون تھری تھری اور یہی ہے ہمارا جو حلال سرٹیفیکشن کے حوالے سے زیادہ اہم یہ اسٹینڈرڈ ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ آج سب جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو اس کے بارے میں ہمارے سامنے ایک مستقل پروگرام مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نانیف صاحب کا ہوگا پھر دوسرا جو اس میں سٹینڈرڈ ہے پی ایس فور نائن نائن ٹو تو یہ اس کا اطلاق پاکستان نیشنل ایکڈیشن کونسل پینیک جسے ہم کہتے ہیں شارٹ فارم میں تو یہ حلال سرٹیفیکشن باڈی پہ کرتی ہے یعنی ایک ہے کہ کسی کسی پروڈک کو یا کوئی چیز مارکیٹ میں کھانے پینے کی ہے یا دیگر ضروریات کی ہے تو اس کو اگر کوئی استعمال کرنا یعنی اس کے بارے میں اتمنان کرنا چاہتا ہے کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے تو اس کمپنی کو ضرورت ہوگی کہ وہ کسی سرٹیفیکشن باڈی سے سرٹیفیکیٹ لے حلال کا لوگو لگوائے تو یہ کام ہوتا ہے پی ایس تھری سیون ڈبل تھری کے تناظر میں کہ ایک حلال سرٹیفیکشن باڈی آرڈٹ ارینج کرتی ہے اس کمپنی کا اور اس کی تمام اس کی مسنوعات اس کے جو جو مرقبات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے پروسس کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے پورا حلال آرڈٹ ہوتا ہے شریعہ آرڈٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سرٹیفیکشن باڈی جو ہے وہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق آرڈٹ کر کے حلال کا لوگو اتھرائز کرتی ہے اور جو دوسرا سٹینڈرڈ ہے وہ پی ایس فور نائن نائن ٹو وہ سرٹیفیکشن باڈی کو تشکیل دینے کے حوالے سے پینیک جو ہے وہ اس کو منیش کرتا ہے تو یہ گویا دو الگ الگ کام ہیں جو دونوں الگ الگ سٹینڈرڈز کے اندر بتائے گئے ہیں تو اس میں یہ دونوں کی تفصیلات آج آپ کے سامنے آئیں گی محترم حافظ ساجد انور صاحب انشاءاللہ وہ اس وقت جو ہے وہ منصورہ میں جو ہمارا حلال سرٹیفیکشن کا جو ادارہ ہے جامت العلوم الاسلامیہ منصورہ لاہور کا تو وہ اس میں اس کو وہ لے کر چل رہے ہیں تو زیادہ اس کی جو تفصیلات انشاءاللہ حلال آرڈٹ کے اوپر بھی وہ آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے کہ اس کا طریقے کار کیا ہے اس وقت ویسے کوئی بہت زیادہ سرٹیفیکشن باڈیز جو ہے وہ پینیک نے اپنی ویب سائٹ پہ نہیں دیئے آٹھ میں نے کل بھی چیک کیا تو آٹھ باڈیز اس پہ تھیں لیکن اس وقت یہ تعداد کافی زیادہ ہے تو اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں وہ یہ کہ بہت سی باڈیز جو ہیں وہ اس وقت پروسس میں ہیں اور وہ ان کی ابھی تک ان کو جو ہماری تھارٹی ہے پینیک اس نے ابھی تک ان کو ایکٹریڈٹ نہیں کیا ہے وہ پروسس میں ہیں اب میں صرف اختصار کے ساتھ یہاں ایک تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ حلال انڈسٹری کا دائرہ کار کیا ہے صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ عدویات بہت بڑا شعبہ ہے علاج معالجہ اور پھر اس میں آپ آگے دیکھ رہے طبیعی آلات بھی ہیں کہ یہ پورا جو میڈیکل کی ساری فیلڈ جو ہے وہ اس میں آتی ہے اور اس میں یہ ایشو ہے کہ جی اس میں عدویات میں کیا اجزاء شامل کیے گئے ہیں تو یہ اور اس پہ کوششیں ہو رہی ہیں بلکہ خود غیر مسلم کمپنیاں اس کے اندر پیش قدمی کرتے ہوئے وہ حلال عدویات کی تیاری میں اس وقت مصروف ہیں مسلمان تو اس معاملے میں ان کو تو فکر مندی ہونی ہی چاہیے جو ان کے ڈاکٹرز ہیں یا جو میڈیک فارما سوٹیک سوٹیکل سائنسز کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو تو حیران اس میں متفکر ہونے ہی چاہیے لیکن غیر مسلم اس میدان میں اس وقت آگئے ہیں عدویات کے حوالے سے بھی پھر سفر و سیاحت ہوتلنگ کا جو بزنس ہے اور ٹوریزم ہے اس میں بھی حلال انڈسٹری انوالو ہے اس وقت اور اس کی بھی پراپر جو ہے اس کے اندر بھی سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے اسی طرح بیوٹیشن آرائش اور زبائش یعنی کاسمیٹکس کی چیزیں اس میں حلال کاسمیٹکس بہت بڑی انڈسٹری اس وقت بن چکی ہے اور ظاہر ہے یہ انسانوں کی ضرورت ہے تو اس میں بہت اس وقت وہ گنجائش ہے پھر طبی آلات ہیں اور خدمات نقل و حمل کی خدمات ہیں مارکیٹنگ جس کو ہم تشیر کاری کہیں گے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی حلال سرٹیفیکشن کا کانسپ ملائشیا کے اندر اس وقت موجود ہے اور ٹورزم کے حوالے سے ملائشیا میں موجود ہے اور بھی کئی تصورات موجود ہیں پیکیجنگ ہے برینڈنگ ہے اور تمویل ہے تو یہ اس وقت یہ اسکوپ ہے حلال انڈسٹری کا پاکستان میں ابھی یہ باقی شعبوں پہ بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا لیکن اس وقت پاکستان میں یہ چونکہ اس کی ابتداد تاخیر سے ہوئی ہے پاکستان میں تو یہ زیادہ تر ہم ابھی غزہ اور خوراک کی حد تک ہیں یا جیسے ابھی راک صاحب تشریف لائیں ڈاکٹر محمد غیاس صاحب سلاٹرنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھیں گے تو یہ اس کا اسکوپ ہے اور بس ایک پوائنٹ میں شیئر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ مجموعی طور پر حلال انڈسٹری کی میں نے کل اس پہ پیپرز چیک کیے تو جو پبلیکیشنز ہیں ملائشیا سے یہ ایک پبلیکیشن تھی کہ گلوبل حلال انڈسٹری ریالیٹی اینڈ اپرچنیٹی اگر چاہیں گے تو آپ کو اس کا لنک بھی اس پہ مل جائے گا تو اس وقت اس کے مطابق یہ ہے کہ مجموعی طور پر حلال انڈسٹری کی مالیت ہے یعنی اسلامی فائنانس کو الگ رکھیں جو ربا فری بینکنگ کے حوالے سے جو وہ بھی ایک حلال کاروبار کا ایک تصور ہے تو اس کو آپ الگ رکھیں تو باقی جو حلال انڈسٹری ہے اس کی مالیت تقریباً تین اشاریہ دو ٹریلین ڈالر سالانہ ہے تو یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا فیگر ہے یعنی کھرم و ڈالر کے اندر اس وقت دنیا کے اندر حلال انڈسٹری کی جو ہے وہ اس وقت ہے اور یہ اس کو سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والی مارکیٹ اور منڈی کا تسلیم کیا گیا ہے تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ اس پہ توجہ دینے کی اور اس پر اپنے آپ کو فوکس کرنے کی اور اس پہ اپنا کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور اس میدان میں مسلمان ہر شعبے کے مسلمانوں کو آگے آنے کی ضرورت چاہے وہ میڈیکل کے شعبے میں ہوں فارمیسی کے شعبے میں ہوں یا جیسے علماء کرام ہیں ان کا اپنا ایریا ہے اور مقام و مرتبہ ہے وہ اپنے میدان کے اعتبار سے حلال سرٹیفیکشن میں آگے آئیں گے یا اور اس کو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اس کی تنفیز کے حوالے سے وہ آگے آئیں گے تو یہ اس اعتبار سے ایک آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی پریزنٹیشن میں آپ نے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ اس شعبے کی کیا اہمیت ہے اور ہم اس میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں جزاکم اللہ و خیرہ